یہ جو ہے صورت سورت الكافرون یہ گویا کہ ایک اعلان ہوتا ہے آخری کسی نبی کی طرف سے کہ جبکہ وہ اپنی دعوت پیش کر چکا ہو اتمام حجت کر چکا ہو ہر طرح سے بات واضح ہو چکی ہو اور قوم اس کی نہ مان رہی ہو تو پھر وہ اعلان براہت کرتا ہے اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں قل یا ایوہ الكافرون لابدو ما تابدون کہہ دیجئے اے نبی اے کافرون یہ انداز کبھی بھی دعائیانہ نہیں ہوتا دعائی کا انداز ہوتا یا ایوہ الناس اے لوگوں اے خدا کے بندوں یہ ہے گویا کہ اعلان براہت اس وقت جبکہ اب وہ سیپریشن ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَيَدِينُ ٹھیک ہے تم نے جو تھا اپنے لیے چن لیا اب تمہیں مبارک ہو میرا دین وہ ہے جس پر میں قائم ہوں تو گویا کہ اب تمہارے درمیان ڈائیلاغ بھی ختم ہے قل یا ایوہ الكافرون لابدو ما تعبدون میں ہر جس پوجنے والا نہیں اس کو جنے تم پوجتے ہو وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَعَابُدْ لَا تُمْ پوجنے والے اس کو جسے میں پوجتا ہوں اس میں نفی ہو رہی ہے وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کو بھی پوجتے ہیں ہاں اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی پوجتے ہیں لیکن اللہ کا پوجنا اگر کی شرک کے ساتھ ہے تو وہ نفی ہے اس کی بلکل وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَعَابُدْ کوئی تمہارے اپنا تصور کا اللہ ہوگا کوئی خدا جو تم نے بنا رکھا جسے پوج رہے ہو میں جسے پوج رہا ہوں اس سے تم نہیں پوج رہے وَلَا أَنْعَابِدُمْ مَعَابَدْتُمْ اور نہ ہی میں ہمیشہ قاندہ بھی کبھی بھی پوجنے والا ہوں اس کا جسے کہ جس کی بندگی تم کر رہے ہو وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَعَابُدْ لَا تُمْ پوجنے والے ہیں اس کی جس کو میں پوج رہا ہوں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ اب میرے تمہارے راستے علیہ دا ہو گئے تمہارے لیے تمہارا دین جو طریقہ تم نے اختیار کیا ٹھیک ہے تمہیں مبارک ہو میرے لیے میرا دین ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَضْدِقِ حَكِيمِ